ستارہ یخوت جس کی ڈیٹ ہے 20 فیوری تا 20 مارچ اس کا نشان دو مچھلیاں ہیں انسر پانی ہے حاکم سیارہ نپچون اور اطارت ہے خوش بقتی کا ہنسا ساتھ ہے موقف رنگ نیلہ سفز اور سفید ہے موقف پتھر پکھرات زمورت نیلم اس ستارے کے تحت پیدا ہونے والے لوگوں کے لیے جو پیش مناسب رہتے ہیں وہ اداکاری نرسین طبی تحقیق فرنیچر سازی تعلق آتیامہ نفسیات سے متعلق شعبہ کاروبار اس ستارے کے تحت پیدا ہونے والے لوگ اکثر قابل اعتماد دوستوں کی تلاش میں رہتے ہیں کیونکہ انہوں نے دوستی کا ایک میار قائم کر رکھا ہوتا ہے یہ لوگ تنہائی سے نفرت کرتے ہیں اور ہر وقت لوگوں میں گرا رہنا چاہتے ہیں یہ بدزوک لوگوں کی صحبت سے گبراتے ہیں سنونے لطیفہ کے دلدادہ ہوتے ہیں یہ لوگ اداکاری اچھی کر لیتے ہیں اور اپنے ارد گرد بیٹے ہوئے لوگوں کو ہسانے کے مائر ہوتے ہیں یہ صرف اس وقت سنجیدہ ہوتے ہیں جب اپنی دوستی کو تصور میں رومانس میں تبدیل کرنے کا فیصلہ کر لیتے ہیں اپنی شریکے زندگی کو آرالت میں خوش رکھنا چاہتے ہیں ہر ایک کی بات کی انتہائی توجہ سے سنتے ہیں ستارہ سرطان اور ستارہ اقرب سے تعلق رکھنے والے لوگ ان کے لیے اچھے دوست ہوتے ہیں اس ستارے سے تعلق رکھنے والی جو اے ایف کے تحت پیدا ہونے والی عورتیں اکثر معصوم اور شریف ہوتی ہیں بازوگ لوگوں کی صحبت سے گبراتی ہیں اور جمالیاتی حصے آری لوگوں کی محبت برداشت نہیں کرتی ہیں انہوں نے لطیفہ کی شکین ہوتی ہیں اور اچھی فنکار ثابت ہو سکتی ہیں ہر وقت ہستی کھیلتی رہنا چاہتی ہیں شوہر یا محبوب کو ہر ممکن طریقے سے خوش رکھنے کی کوشش کرتی ہیں بہت مہربان اور شفیق ماہیں ثابت ہوتی ہیں اولاد کی ہر بات خور سے سنتی ہیں اور ان کی ہر خواہش پوری کرنے کی کوشش کرتی ہیں دوسرے معنوں میں یوں کہا جا سکتا ہے کہ بھیجا لاکھ پیار سے اپنی اولاد کو بگاڑتی ہیں ان کی صرف یہ کوشش ہوتی ہے کہ ان کے بچے سماجی طور پر ان کا احساس سے کم طریقہ شکار نہ ہو جائیں اس کے ساتھ ہی ہم نے اپنے بارہ ستاروں کا علم جو ہے وہ حاصل کر لیا ہے یا ان کے بارے میں کچھ نہ کچھ جانتے ہیں اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب ہم کسی کے ہاتھ کی لکیریں دیکھتے ہیں تو لکیریں دیکھتے ہوئے اگر ان کی ڈیٹ آف پر پتا چل دے تو ان کے بارے میں اچھی چیزیں پتا چل سکتی ہیں اور بعضیہ چیزیں نظر آتی ہیں کہ وہ کس طریقہ مالک ہے اور اس کا جو ہاتھ ہے وہ کیا کہنا چاہ رہا ہے یا کس طرح کی پشنگویاں کر رہا ہے یا اس کا آنے والا کل کیس طرح کا بتا رہا ہے